موسیقی 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 جاری ہے کیونکہ گیجٹس ہم لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں موبائل فون کا استعمال حالانکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ موبائل فون کے اپنے تکیے سے دور رکھے اس میں بہت ساری ایسی شوائیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے جسم کے لیے ہمارے ذہن کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان تمام چیزوں کو بلائتاک رکھتے ہوئے ہم بلکل موبائل فون کو تکیے کے یا نیچے یا بلکل تکیے کو کسی ٹیبل پر رکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو میسیج کر دیں جس سے آپ کی کوئی گھڑ بڑ چل رہی ہے یا جس سے آپ کی کوئی لڑائی شرائی چل رہی ہے تو وہ بندہ تو پریشان ہو جائے گا خیر ایک طرح سے اچھا بھی ہو جائے گا کہ معاملہ جو ہے وہ سلجھنا شروع ہو جائیں گے کہ چلو وہ بندہ میرے سے ناراض تھا وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے بہن بھائی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ ناراض ہو اور آپ رات کو سوتے میں اسے میسیج کر دیں تو جب وہ صبح اٹھے دیکھیں اور تھوڑا سا اس کا دل نرم ہو جائے اور آپ کے جو آپس کے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائے تو ہر بات سے مجھے تو ایک اچھا اور مصبت پہلو ضرور نکالنا ہوتا ہے کیونکہ اچھی باتیں جہاں پر تصویر کے ہمیشہ دوروخ ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جہاں پر اچھی باتیں ہوتے ہیں وہاں پر بری باتیں بھی ہوتی ہیں تو اگلی ریسرچ کے جانب ہم بڑھتے ہیں جو کہ بہت ہی مزے دار ہے جسے مجھے پڑھ کے بہت مزا آیا آئس کریم کے حوالے سے ہے اور یہ سپیشل آئس کریم بنائی جا رہی ہے جی جاپان میں ٹاؤور نما شیف آئس کریم ہے جسے بہت سپیشل انداز میں بنایا جاتا ہے شیف آئس کریم کو چہل قدمی کرتے ہوئے نہیں کھایا جا سکتا جاپان میں شیف آئس کریم ویسے تو ہر جگہ ہی مل جاتی ہے لیکن ٹاؤور نما یہ جو آپ اپنی سکرین پر شیف آئس کریم دیکھ رہے ہیں یہ جاپان کے سکت ایک ریسٹورن میں دستیاب ہے اور جتنے بھی رہنے والے ہیں جاپان کے یا پھر کوئی ٹورسٹ جاتے ہیں تو وہ اس کے جانب بہت زیادہ راکب بھی ہو رہے ہیں اور اسے پسند بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ سکت یہ شیف آئس کریم 634 میلی میٹر تیار کیا جا رہے ہیں اور 634 میٹر تویل آئس کریم کے شاکین اسے چہل قدمی کرتے ہوئے بلکل نہیں کھا سکتے اور اس کو کھانے کے لیے آپ کو بقاعدہ طور پر ایک نشت سنبھال لی ہوگی اسی جگہ پر آرام سے بہتنا ہو گیا اس کے بعد آپ اس آئس کریم کو پروپر انداز میں انجوائے کر سکتے ہیں رنگین فلیورز ہیں ملٹی کلرز ہیں جس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں اور اوویسلی فلیورز جتنے بھی موجود ہوں گے کیونکہ اس کے صرف شیپ ڈیفرنٹ ہے تو کوشش کی گئی ہوگی جاپانیز کی جانب سے ریسٹورنٹ کے مالکان کی جانب سے کہ تمام فلیورز میں دستیاب ہوتے تاکہ جتنے بھی آنے والے ہیں کسی کو بھی مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے بلکہ تمام کو ان کے منپسند فلیور میں یہ شاندار اور ایک منفرد انداز میں آئس کریم پیش کی جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک بڑے کٹوڑے میں پیش کیا جاتا ہے جی جس کو کھانے کے لیے لوگ دوڑے چلے آتے ہیں دلچسپات یہ ہے کہ ٹاور نما شیفڈ آئس کریم کو اتنی مہارت سے سیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بہت دیر سے پگلتی ہے آم آئس کریم کی نسبت جو ہے اس کی پگلنے کی جو ڈیوریشن ہے وہ بہت زیادہ ہے شیفڈ آئس کریم کو صرف برب سے تیار کیا جاتا ہے یعنی اس کا ٹاور برب کے چورے سے بنایا جاتا ہے اچھا ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ جاپانیوں کی جو آئس کریم ہے یہ بلکل گولے سے ملتی چلتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں گرمیوں کے ایک خاص سوغات ہے گولہ جس کو دیکھ کے اور کھا کر جو ہے وہ بہت تھنڈک کا اور بڑا خوبصورت سا احساس ہوتا ہے اور آئس کریم بھی برب سے بن رہی ہے ہمارے ہاں جو دیسی گولہ ہے وہ بھی برب سے بنتا ہے تو اس سے اس کی کافی زیادہ مشابت ہے لیکن خیر آپ بھی کبھی جاپان جائیں یا پھر میں بھی کبھی گئی تمہیں ضرور ٹرائے کروں گی اور پھر آپ کے ساتھ ضرور ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ اس کا جو ٹیس تھا وہ آئس کریم جیسا تھا یا پھر گھولے جیسا تھا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکسچر ہو دونوں کا آگے بڑھتے ہیں اور آگے بھی جو تیسری ریسرچ ہے وہ بھی بہت ہی مزے کی ہے اور اچھی اچھی سی رنگین جگمگاتے مچھلی گھروں میں سنہری مچھلیوں کی نمائش پیش کی گئی ہے جی اور ایک منفرد آئیڈیا ہے آپ نے آٹھ کی بہت ساری نمائشیں دیکھی ہوں گی جن میں مخلیف تصاویر مجسموں یا ایسی اشیاں کی نمائش کی جاتی ہے جنہیں رنگوں کی مدد سے کسی بھی پنپارے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تاہم ایک جاپانی پنکار نے نہائیت ہی منفرد قیال کے ساتھ ایسی نمائش منکت کر ڈالی ہے جس میں رنگین جگمگاتے مچھلی گھروں میں سنہری مچھلیوں کو پیش کیا جاتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ یہ دوسری جو ہمارے پاس آج کی ریسرچ آئی ہے وہ بھی جیپنیز کی ہے جاپان سے آئی ہے یہ یعنی منفرد آئیڈیاز جو ہے وہ بہت زیادہ جاپان سے ہمیں مل رہے ہیں اس کے ساتھ آٹھ ایکویریم نامی اس نمائش میں پنکار نے پانچ ہزار گولد فش اور سی ہارس فش سمیت تین ہزار دیگر آبی جانداروں کو نمائش کے لیے پیش کیا ہے ان ایکویریمز میں انہیں رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں رنگ برنگی ایل ایڈی لائٹ کے ذریعے نہائیت خوبصورتی سے سزایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں پروپر ایک سیکٹ ہے جیسے ہم لوگ سٹیز ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں اس کو پروپر ایک مچھلیوں کو جگہ دی گئی ہے کہ وہ انجوائے کرے آنے والوں کو بھی اور میں نے اکسر یہ دیکھا ہے کہ چاہے وہ مچھلی فش ایکویریم میں ہو چاہے آپ کسی سمندر کے تالاب کے کنارے ہو مچھلیاں انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ پہچان رکھتی ہیں جب بھی آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ یقینی طور پر آپ کو ریسپانس بھی کرتی ہیں یہ شاندار قسم کیجی یہ آٹھ نمائش ہم نے آپ کو دکھائی ہے اپنی سکرین پر اور بات کی جائے ان جگمگاتی روشنیوں کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اور بلبلے بھی اسی رنگ میں دکھائی دے رہے ہیں جس رنگ کی لائٹس ہیں جس رنگ کی LED لائٹس استعمال کی گئے ہیں اور یہ نمائش کی نو ڈاؤٹ کے بہت ایک منفرد ترین نمائش کی حیثیت اختیار کر گئی جاپانی پنکار کا کہنا تھا کہ وہ اپنی پنکارانہ صلاحیتوں کا اثار کسی جیتی جاگتی شہ کے ذریعے کرنا چاہتا تھا اور اس مقصد کے لیے اسے بے جان اشیا کا استعمال سخت ناپسند ہے جب بھی کوئی کام ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نمائش میں بھی جو پنکار ہوگا اس کی ذہنی صلاحیت اس کا مزاج اور اس کے ساتھ سے جو وہ سوچتا ہے کہیں نہ کہیں پر اکس نظر آتا ہے کہ انسان کیا سوچ رہا ہے اور کس طرح سے کام کر رہا ہے بڑا خوبصورت یہ دیکھیں سکائے بلو کلر ہے گولڈن کلر ہے پنک کلر ہے یعنی جتنے بھی خوبصورت رنگ استعمال کیے جا سکتے تھے ان تمام رنگوں کو استعمال کر کے اس خوبصورت نمائش کا انعخات کیا گیا ہے تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کی جو پنی کلپ ہم نے نکالا ہے پنی کلپ دیکھتے ہیں آج میں کیا خاص بات ہے یہ ایک بائیک ریسنگ کے ویڈیو ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک ریسر گرا تو ہے لیکن یہ بائیک کے کرتب ہیں جو کہ بڑے منفرد لگ رہے ہیں کہ بائیک کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایون کے وہ گری ہے اس کے بعد دوبارہ سے بغیر کسی رائیڈر کے دوبارہ سے اس نے چلنا شروع کر دیا ہے تباہی بھی اس سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کچھ لوگ سوار کے بغیر جو ہے وہ بائیک چلتی جا رہی ہے اور کچھ لوگوں میں بھی لگی ہے جا کے لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائیڈر گر گیا ہے لیکن بائیک اچھا بیسے بڑی عجیب سی ویڈیو ہے کہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ بائیک جو ہے وہ خود ہی کلا بازیاں بھی کھا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پہلے گری ہے پھر دوبارہ سے اٹھ کر جو ہے وہ اس نے بھاگنا شروع کر دیا ہے منفرد ویڈیو آپ نے دیکھی ابھی وقت ہے بریک کا بریک کے بعد واپس آئیں گے نیوز سٹوریز پر ڈسکشن بھی ہوگی موسیقی